ہم جو کل ایک دہشت گرتی کا نگاہ ناچا گیا ہے کشمیر میں جس میں کے ساتھ قیمتی جانے انسانی جانے ضائع ہو چکی ہے اور کئی لوگ زخمی پڑے ہیں ہم اس کی بھرسنہ کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں پھر زورہ الفاظ بھی اس کی اور سرکار سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس دہشت گرتی سے جمہو کشمیر کے عوام کوئی نہیں بلکہ پورے ملک کوئی عوام کو جو ہے وہ اسے راحت ملنے چاہیے اس کے لیے سرکار اپنی فریاض شروع کرے اور چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا یوکی کی گورنمنٹ ہو یا کسی سٹیٹ کی سرکار ان کا پہلا دات تو بھی یہ ہونا چاہیے فرض ہونا چاہیے کہ دہشت گرتی کو کیسے لگا ہو جائے آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہم نے رکھی ہے کہ یہ جو سرکار چنکے آئی ہے ہم نے الیکشنز کے دوران اپیل کی سی لوگوں سے کہ پروگرسیو لوگ جو ہیں وہ اس سرکار کو زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کے کام کیا برائیں اس آلائنس کو اور ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہماری اپیل سنی اور اس سرکار کو ووٹ بھی ڈالے چاہے کم ڈالے زیادہ ڈالے لیکن سرکار جو ہے آلائنس کی سیکنور سرکار یہاں پہ قائم ہو گئے ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر سرکار بننے کے بعد عمر الدونہ صاحب ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے جمہوں سے بہت زیادہ نمائندے اپنے نامی چونکے جانے کے باوجود جمہوں کی ریپریزنٹیشن میں کوئی کمی نہیں نہیں آنے تھی یہاں سے چپکی چیپ منسٹر شرندر چودری جی اور دو جاوید رانا اور ستی شرما جی کو نامزد کر کے کامینا میں لے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمر عبداللہ اور یہ الائنس کی سرکار جو ہے وہ جمہوں کے تہیں اپنا رویہ پازیٹیو مجھد بسپک رویہ رکھتی ہے اور جمہوں جمہوں کے لوگوں کی اور امنگوں کی ہر طرح سے جو ہے وہ وہ برپائی کرتے رہے جو کہ عمر عبداللہ صاحب نے دو دن پہلے جب وہ جمہوں تشریف لائے ہیں شریک اتنی کورن میں تعلیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی ریپریزنٹیشن ہے یا نہیں جمہوں کا اسی طریقے سے دھیان رکھا جائے گا جتنا جمہوں کشمیر کے باقی ختم کا دھیان رکھا جائے گا ان کی اس بیان کی بھی ہم جو ہے ہم تعریف کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم سب سے پہلی مانگ اس سرکار سے یہ کرتے ہیں کہ جمہوں کشمیر کا دروار جو مو بند کر دیا گیا سب اس کی سرکار کے تحد اور گورنر روم میں اس کو بورن سے پیشتے پاہل کیا جائے جمہوں دروار مو کو تاکہ جمہوں کا بیپاری جمہوں کا نوجوان ہر گھر ہر ماتائیں بہنیں جو ہیں جن کے کام رکھتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں نہیں جا سکتے سفر نہیں کر سکتے آپ سرکاری نمائندے بھی یہاں موجود ہیں جہاں پہ رہیں گے تو کم از کم دونوں ریجنز کی انٹریکشن بھی ہوتی رہے گی جمہوں سے نوک کشمیر جاتے رہے گے جب وہاں دربار ہوگا کشمیر سے نوک جمہوں آتے رہے گے جب یہاں دربار ہوگا ایک بھائی چارہ محبت ہم آنگی آپس میں بڑھے گی ہم اس سرکار سے دور مانگ کرتے ہیں کہ جمہوں کے بپاریوں کو نوجوانوں کو باتاؤں کے بہنوں کے ہتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دربار جو ہے وہ فورن ریسٹور کیا جائے یہ ہمارے سوشل فیبرک کو جمہوں کشمیر کے سوشل فیبرک کو مضبوط بھی کرے گا اس کے ساتھ ہی ہم گومنٹ آف انڈیا سے یہ فورن سے پیش کر سٹیٹ جو ہے ریسٹور کیا جائے جمہوں کشمیر میں جس کا کے وائدہ پارلیمنٹ وہ کر چکے ہیں اور اس پہ سپریم پورٹ سے بھی بھول لگائی ہے ذکر کرتے ہوئے کہ چونکہ اس کو پارلیمنٹ بھی انہوں نے بائدہ کیا ہے تو اس کو ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ اگر جلدی سے جلدی کریں ہم ہم پرطان منطری موڈی جی سے اور عمیت شاہ جی سے جو ہمارے میں منطری ان سے پرزور اپیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پارلیمنٹ میں دیئے ہوئے وادے پر قائم رہتے ہوئے فورن سٹیٹ جو ہے وہ یہاں پہ ریسٹور کریں اور خاص طور پر ایک ریسولوشن جو کہ ہماری کابینہ نے ہماری کیابنٹ نے پہلی ہی میٹنگ میں یہ پاس کیا ہے کہ سٹیٹ ہود ریسٹور کیا جائے جس کو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا گیا ہے بزریہ لیفٹینن گورنر صاحب اور لیفٹینن گورنر صاحب نے اس ریسولوشن کو بھی اس ریکمینڈیشن کو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے کر دیا ہے لہٰذا ہم ہمیں پورا یقین ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا فورن سر پیش کر جتنے جلدی ہو سکے گا وہ سٹیٹ ہود کو ریسٹور کریں گے اس کے ساتھ ہی ہماری کچھ قومی مانگے ہیں سکھوں کی جیسے پنجابی کو اپنا سرکاری لینگویج کا درجہ دینا ہماری لینگویسٹک اور کلچرل آئیڈنٹیٹی کو ہر چھوٹی بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے کی کلچرل اور لینگویسٹک آئیڈنٹیٹی کو قائم رکھنا اس سرکار کا کام ہے اور اس کو کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے اسی سرکار نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میناٹی کمیشن کی تشکیل دی جائے گی جمعہ کشتیر میں یہ نیشنل کانفرنس کے منیفیسٹو کا ایک حصہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں فوراں جو ہے اس میناٹی کمیشن کی تشکیل بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی پیو چی جے کے جو ریفیوجیز کے پرماننٹ سیکلمنٹ کے باقی مسئل باقی مسائل باقی ہے ویکیو پراپٹی کو پرماننٹ لوگوں کے حوالے کر دینا اور وہ کلیم جو پانچ پانچ ساڑھے پانچ پانچ لاکھ رپیہ اس کو تیس تیس لاکھ رپیہ کومنٹ آف انڈیا سے کروا پاکے دینا پارلیمنٹ لیکیو بیٹی کی جو ریکمنڈیشن جو ان کو انفیلیمنٹ کرانا ایسے جتنے مسائل ہیں اور سکھو سکھ نوجوانوں کو اور جمہو کشمیر کے ہر طبقے سے تلک رکھنے والی نوجوان کو جو انیمپلائیمنٹ کا ایک 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 ساپ نگلتا جا رہا ہے دستا جا رہا ہے اس انیمپلائیمنٹ کے زہر سے نکال کے ان کو ساکھ شکری جگہ بے باعزت طریقے سے اپنا روزگار کمانے کا بھکا دینا اور انڈسٹری کو یہاں بڑھا دینا تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایمپلائیمنٹ بھی بڑھ سکے ہم یہ امیدیں اس سرکار سے مانگ بھی کرتے ہیں امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ سرکار عامی سرکار ہے اور عمر عبداللہ صاحب کیونکہ نوجوان لیڈر ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کا ویجن جو ہے بہت بڑا ویجن ہے ان کا ان کا ہورائزن ان کی سوچ کا بہت بڑا ہے وہ اس بات پر گوھر کرتے ہوئے ایمپلائیمنٹ اپورٹیولیٹیز سامنے فورم سے پیچھ تر یہاں پیدا کریں گے تاکہ لوگوں کا جینا جو دوبار ہو چکا ہے وہ آسان ہو سکے بہت 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 شکریہ یہ بجراند دول بلوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ جمہو کشمیر یونین ٹیوریٹری ہے اس میں سیکیورٹی فورس پولیس اور آرمی اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس سرکار کے پاس کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ گورنٹ ساپ انڈیا اور بھارتی سرکار کے انڈر ہے اور لیفٹینین گورنر جی اس کی دیکھوال کرتے ہیں تو بجراندل جی کو یہ مانگ جو ہے وہ لیفٹینین گورنر صاحب سے کرنی چاہیے تھے اس سرکار سے اور اس سرکار بس ٹیوری رنوی ہے اور اس سرکار بس ٹیوری رنوی ہے یہ ان کا مات ہے دیکھیں ہم بھارت میں بھارت برش میں رہتے ہیں بھارت میں اور بھارت میں ایک ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں ہر طبقے کے ہر شخص کو ہر نوجوان کو ماتا کو بہن کو بزرگ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے وہ اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ضرور کریں نے شکریہ سے ڈیموکریسی ہے جو ڈیموکریسی ہے جو ڈیموکریسی ہے